ایک سوال ہے کہتے ہیں کہ کیا آشورہ کے واقعہ سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ کسی حادثہ کی یاد تعدہ کرنے کے لیے اس دن روضہ رکھنا چاہیے جیسے آشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نجات دیا تو ہم روضہ رکھتے ہیں تو کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو تو کیا اس دن عبادت کی جا سکتی ہے روضے رکھے جا سکتے ہیں قطعا نہیں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی حادثہ کو یاد کرنے کے لیے اس دن روضہ رکھنے کا احتمام کیا جائے یا اس دن عبادت کا احتمام کیا جائے کیونکہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو یہی بدعت ہے یہی ایچاد بندہ ہے یہی ایسا عمل ہے جو شریعت کی نظر میں قابل رد ٹھہرے گا رہی بات آشورہ کے روضہ کی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روضہ رکھا ہے اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی ہمارے لیے اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی حادثہ کے دن کو روضہ رکھنے کے لیے خاص کر لیں کہ اس سے لادم آتا ہے کہ ہم کسی خاص دن کو عید کا دن بنا رہے ہیں جسے شریعت نے عید کا دن نہیں بنایا ہے یا شریعت نے اہمیت نہیں دی ہے رہی بات آشورہ کے روضے کی اسی طریقے سے سموار کے دن کے روضے کی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس دن ہم روضہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری شریعت نے اس دن روضہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ان دو دنوں میں ہم روضہ شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے رکھتے ہیں نہ کہ ان دنوں کی یاد تعدہ کرنے کے لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روضہ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کو تعدہ کرتے ہوئے تو یہ ہمارے لیے شریعت بن گئی اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روضہ رکھا تو یہ ہمارے لیے شریعت بن گئی اب ہم روضہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روضے رکھے ہیں اگر کسی واقعے کی یاد کرتے ہوئے ہم کوئی عبادت کا کام کریں حاناکہ اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہ کی ہو تو اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں اسی کو ہم اجادے بندہ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا سی بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق من احدث فی امرنا ہدا ما لیس منہو فہو ردن جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز اجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نئی ہے وہ مردود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من عمل عملن ریس علیہ امرنا فہو ردن جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے